السلام علیکم ایڈیوان جنرل تھی چیز ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی جب ہم نے آپ کو ڈیفیوزن موڈلز کا آئیڈیا دیا تھا تو جب میں نے ایمیج جنریشن کی بات کی تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جانا چاہیے کہ ڈالی ٹو میں کچھ نہ کچھ پورشن ڈیفیوزن موڈلز کا ضرور ہے افکورس یہ دو تین موڈلز مل کے کام کرتے ہیں ہم اس کے آرکیٹیکچر پر ابھی نہیں جائیں گے لیکن جنرل آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی ایمیج جنریشن کی بات ہو تو اس کی سب سے جو زیادہ پاپولر اور پرامسنگ ٹکنالوجی ہے وہ ڈیفیوزن موڈلز ہیں تو اسینشلی ڈالی ٹو اور ڈالی ٹری بھی ان کے جو میجر کمپوننٹ ہیں وہ ڈیفیوزن موڈلز ہیں سو ایک جنرل بریف سا ہم نے آئیڈیا دے دیا ہے اسینشلی جو ڈالی ٹو ہے اس میں دو انکوڈرز یوز ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو انڈرلائن ٹکنالوجی ہے اوپن اے آئی نے یوز کی وہ کلپ ٹکنالوجی ہے کلپ stands for contrastive learning in pre-training کلپ train کیسے ہوا کہ آپ کے پاس ایمیج ہے اور اس کی ایناٹیشن ہے تو ہمارے پاس اوپن اے آئی نے نیٹ سے بے تہاشا ایمیجز لیے اور ان کی ایناٹیشنز لیے اور کلپ کیا سرویس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کلپ آپ کو یہ سرویس دیتا ہے کہ given an image and its annotation کلپ اس کے ویکٹرز جو ہے وہ بنائے گا جن میں بہت زیادہ similarity ہوگی یعنی کہ a cat is running ایک سینٹنس ہے لیکن ایک ایمیج ہے جس میں بلی باگ رہی ہے آپ یہ دونوں ایمیجز یعنی کہ وہ cat is running کا text اور cat is running کا image جب کلپ کو دیں گے تو وہ ان دونوں کو ویکٹرز میں convert کرے گا اور وہ ویکٹر ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے جلتے یا ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہوں گا تو یہ کلپ تھا اب جب آپ ڈالی use کرتے ہیں تو آپ اس کو written text یا prompt دیتے ہیں اب وہ prompt written text ہے آپ نے جب اس کو وہ written text دیا تو اس جگہ پہ جو سب سے پہلا encoder ہے وہ clip کا ہی encoder ہے جو اس text کو ویکٹر میں convert کرے گا یاد ہے نا clip میں دو encoder ہے ایک image سے ویکٹر بناتا ہے ایک text سے ویکٹر بناتا ہے اور clip کی جواب ہے کہ یہ دونوں ویکٹر جو بن رہے ہیں یہ بلکل قریب قریب ہوں اگر image اور اس کی annotation سے ہمیں تو یہی دونوں encoder ڈالی 2 کا بھی part ہے جب آپ prompt دیتے ہیں تو جو text encoder ہے clip کا وہ use ہوتا ہے وہ text لینے کے بعد اس کا ویکٹر بناتا ہے اس ویکٹر کو use کرتے ہوئے آگے پھر ایک اور model use ہوتا ہے ابھی میں اس کے detail میں نہیں جاؤں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس پھر decoder part آ جاتا ہے ہم آگے جا کے جب neural networks پڑھیں گے تو ہم encoder اور decoder model پہ بہت تفصیل سے بات کریں گے میں نے اسی لئے بتایا تھا کہ یہ advance بات ہے جو decoder model ہے that is actually glide model open ai کی ایک اور technology ہے glide technology تو یہ آپ سے کیا کرتی ہے کہ ایک hidden representation یعنی ویکٹر لیتی ہے اور اس کے against image generate کر دیتی ہے دالی 2 چار model سے مل کے بنا ہے دو encoders ہیں اور ایک glide یا decoder model ہے اور وہ decoder model actually diffusion model ہے کلپ کو دیکھ لیجئے گا clip کو دیکھ لیجئے گا clip کو دیکھ لیجئے گا اس سے تھوڑا اندازہ ہو جائے گا لیکن confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے کہ سب clip پہ ویڈیو بنا دیں لیکن میں ہن کو صحیح بتا رہا ہوں اس کو نا story میں convert کرنے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا وہ زیادہ مشکل ہو رہی تھی کلپ پہ ویڈیو تو اس لیے learning چھوڑا رہا تھا so don't worry let's move on basic idea تو آپ لوگوں کو پتا ہے جس طرح ہمارے پاس stable diffusion تھا اسی طریقے سے اب stable diffusion کے اندر بھی دیکھیں اب model کے weights کی updation آتی رہتی ہے ٹھیک ہے for example جب ہمارا basic course چل رہا تھا تو تب آپ کے پاس stable diffusion کا version 1.5 تھا ٹھیک ہے اس کے weights آپ کے پاس available تھے پھر جب ہم نے یہ course start کے تو اب اس کا version جو اس کے weights available ہیں وہ 2.1 کے available ہیں اسی طریقے سے ڈالی 2 میں نے جیسے بھی آپ کو پتایا کہ last time میں پاس ڈالی 2 تھا صرف جو کہ آپ کے پاس simple basic prompt لے کے image generate کر رہا تھا لیکن اس کی qualities اتنی اچھی نہیں تھی ڈالی 3 آیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈالی 2 جو ہے وہ discard نہیں ہوا ڈالی 2 کے اندر additional features جو ہے وہ add کر دیا گیا وہ features ابھی ہمارے جیسے instructors change تو وہ آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ ڈالی 3 کے اندر جو advancement ہیں ایک تو اس نے آپ کو بتا دی دوسرا آپ کے پاس جو major ایک فرق آتا تھا difference آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر آپ کچھ specific چیزوں کی image generate کریں human face آپ generate کر رہے ہیں تو human face کے جو features ہیں features for example آپ کی eyes آپ کی eyebrows آپ کے بال آپ کے کان آپ کا پورا face یہ اس طریقے سے face features کو وہ اچھے سے catch نہیں کرتا تھا اس طرح سے generate نہیں کر پاتا تھا آپ کی edges blurry ہوتے تھے آپ کی eyes جو ہے ان کی جو alignment وہ different ہوتے تھے ایک eyes آپ کی اوپر ہے تو ایک eye تھوڑی سی different ہوگی for example آپ fingers کوئی بندہ آپ پورا پرسن جو ہے وہ ایک picture کے اندر generate کرتے ہیں تو اس کی پانچ کے بجائے چھ انگلیاں ہوں گی سات انگلیاں ہوں گی اس طرح کی جو اس کے اندر issues تھے وہ ہوتے تھے تو آپ کے پاس جو results ہوں گے وہ بھی بڑے improved ہوں گے so without further ado i think زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ آپ کو collab notebook کے اندر لے کے چلیں جہاں سے further اور ہمارے جو instructor ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اسلام علیکم نبیہ اسلام علیکم اسلام اس سے پہلے کہ نبیہ start کریں بس میں ایک چیز بتا دوں جو کہ آپ لوگ کے لئے بہت ضروری ہے یہ additional option کی connection کی option آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں جیسے click کرتے ہیں تو second میرے پاس option change run time کی اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کے پاس دو options ہیں ایک cpu کی ٹھیک ہے اور ایک t4 gpu کی تو اب آپ لوگوں نے کیونکہ آج models use کرنے ہیں hugging face کے بھی تو آپ کی جو notebook ہے وہ simple cpu کے اوپر performance اس کی نہیں آ سکتی تو آپ نے یہاں پہ t4 gpu select کرنا ہے free of cost ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے save کرنا ہے اور run time آپ کا جو ہے یہاں سے connect کا button آپ نے دبا دینا تو اب آپ کا جو notebook ہے وہ gpu کی جو resources ہے وہ use کر سکتا ہے تو وہ اگر آپ اس section کے اوپر click کریں گے تو resources آپ کو یہاں بھی یہ دیکھیں یہ system کی ram آپ کو نظر آ رہی ہے gpu ram نظر آ رہی ہے اور آپ کے پاس جو system کی disk available جو آپ کو دی گئی ہے لیں گے تو let's get started جی آپ نے کے بارے میں آپ نے last lecture میں جیسے کہ پڑھ لیا تھا ہم اس کو install کر لیں گے اس package کو اور اپنی ساتھ ساتھ ہم سل بھی execute کرتے جاتے ہیں اور ہمارے جو necessary packages ہیں جیسے open ai کا ہے ہم اس کو import کر لیں گے آج لائیبریری import ہو رہی ہے آپ کے پاس open ai کی اور اس کے ساتھ ہم لوگ نے جو کی ہے آپ کی open ai کی secret کی آپ لوگ نے اس کو secret رکھنا ہوتا ہے ہماری مجبوریہ کہ ہم نے آپ کو دکھانا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کی کو لوڈ کر لیا ہے اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم لوگ بیسیکلی جو اپی آئی ہے اس کو ایک فنکشن کے اندر جو یوز کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ موڈلز کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے سب سب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیلی ڈیلی 3 کو اور سوری ڈیلی 2 کو فور سنگل ایمیج تو فنکشن کی ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس پیرم میں دے دیا ٹیکسٹ اور اس کے بعد ویریابل ہے ہمارا نبر آف ایمیجز ہم نے کتنی جنریٹ کرنی ہے یہ بیلٹ ان فنکشن ہوتا ہے جنریٹ جو ہم یوز کریں گے فور جنریٹ ایمیجز اور ہمارا ٹیکسٹ پرومٹ جائے گا جو ہم دیں گے اور یہاں پر سائز ہے اچھا سائز ڈیلی 2 جو ہے وہ لیمیٹیڈ ون زیر و ٹو فور تک کے سائز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور اس سے زیادہ سائز پر جائیں تو پرومٹ ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں لیک ایک ایک ایمیج وید دیس بیکگراؤنڈ اور ہم ابھی یہاں پر الیبیر بھی کریں گے بسیقیلی ہوتا یہ ہے کہ پرومٹ ہم لوگ رن ٹائم کے اوپر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک سٹرنگ موجود ہے اس سے اب آپ لوگ نے کنفیوز نہیں ہو بسیقیلی یہ سٹرنگ آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کے فنکشن نیچے یوز ہو رہا اس کو ایک سپلین کر رہی ہے کہ یہ فنکشن آپ کا کیا کر رہا ہے اس کے پیرامیٹرز کون کون سے ہیں اور یہ کون سا موڈرل یوز کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی سائز یوز کر تو آپ کا موڈل اس کی پکچر جنیٹ نہیں کرے گا کاؤسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ 1024 کی image 1024 by 1024 کی image جنیٹ کر رہی ہیں ڈالی 2 سے اس کاؤسٹ الگ ہوگی یہ اگر اس ہی سائز کی image آپ ڈالی 3 سے جنیٹ کریں گے تو اس کی کاؤسٹ الگ ہوگی تو آپ لوگوں نے جب بھی کیونکہ آگے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ابھی سے بتا ہونی چاہیئے کہ جو بھی اپی ایوز ایوز آپ لیے فیزی نہیں ہوتی کہ آپ given بجن کے اندر اس کو use کر سکھیں تو کو وہاں پہ جا کے کمپرومیز کمپرومیز کرنے پڑتے ہیں تو اس چیز کا آپ لگ دیان رکھنے ہیں یہاں پر ہم اپنا پر دیں گے جی روشن روشن سورج کی روشن بڑی ہیں میرے گی کی ایسی جنریٹو ہے جنریٹو 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 موڈل دیکھیں کہ اس کے اندر جو سن لائٹ ہے وہ پر آرہی ہے شیڈو کرییٹ ہوئے ہیں جو کہ ایک جنریٹو موڈل کے لیے بڑی اچھی چیز کنسی کی جاتی ہے کیونکہ جنریٹو 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 جو object آپ prime focus میں دیکھیں اس image کے در ہمارا prime focus تھا cat secondary focus تھا sunny ھیک پرائیم focus جنریٹو 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 جو کہ ہمارا کام ہو رہا جتنا ہم نے نورمل چھوٹا سا پروم دی جنریٹو 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 دیکھ لیتے آئی اس کے لیے ہم نے اس function کو تھوڑا سا modify کیا جنریٹو response ہمارے پاس آرہ ہے ہم اس میں ایک فول کیونکہ ہم نے اوپر total images اب پہلے 1 تھی اب ہم نے 5 کر دیا اور جو لیسٹ میں ٹھیک ہے اور اس کارڈ سنیپٹ کو بھی ہم رن کر لیتے ہیں ایڈیشنلی میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہ جو پی آئی ایل ہے وہ پائتھن کا ایمیجنگ لائبریری ہے وچی اسیوز ٹو سیو اینڈ اوپن اور ایمیج پہ جتنے بھی آپریشنز ہم پر فورم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں ایک پوائیٹ ہائیلیٹ کروں کہ دیکھیں نورمل جب آپ ڈاکومنٹیشن کھولیں گے اوپن اے آئی کی وہاں پہ ایمیج جنریشن کے سیکشن میں جائیں گے وہاں سے جب آپ ڈالی ٹو یا ڈالی ٹری کی کوڈ کوپی کریں گے تو وہ کوڈ آپ کا صرف ایگزیکیوٹ ہوگا اور ریسپونس کے طور پہ ایک ایمیج جنریٹ ہو جائے گا لیکن وہ ایمیج آپ کو ریٹریو آپ کی سکرین پہ شونی ہوگا یا وہ سیو نہیں ہوگا unless until آپ یہ والی پائتھن کی ایمیج لائبریریز یوز کریں اور اس کو پروپر فارمٹ جو ریکوائیڈ ہے ایک ایمیج کا اس فارمٹ میں کنورٹ کریں گے اور اس کو جس فارمٹ میں آپ سیف کروانا چاہتے ہیں آپ سیف کروانے یا آپ صرف رن ٹائم میں ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں وہ آپ ڈسپلی کروائیں گے سو اس کے بعد کیونکہ لیکچر کے بعد ہمارے فوراً یہ کیوریز آنا چاہتے ہیں سر کوڈ بالکل ٹھیک چل رہا ہے آوٹپٹ میرے پاس ایمیج نہیں آرہی تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے ہم نے پرومٹ دیتی ہے اپنا اور اس کے بعد پرومٹ ہمارا کیا ہے کیوٹ جب ہمارے پاس ٹائم مکشور میں تھا ہے ہم میں کیوں ہرے پاس ٹائم اٹھٹیں ڈسپلی روز پیکٹنے پاس ٹائم جا ہے ٹائمی چٹڑھ خیلی چٹڑھ کر سکتے ہیں آپ کو اس موڈل کو ڈسپلی کروپٹ جانا چکتے ہیں کوڈ کے اندر میں تھوڑا سا ان لوگوں کو بتا دوں جو شاید میں تھوڑا سا آف سکرین لے کے جاؤں گا کہ ڈالی پہ جائیں اکاؤنٹ کریٹ کریں ایمیج بنائیں آپ ایمیج اچھے سے اچھا پرامٹ لکھ کے اچھے سے اچھا ایمیج جنریٹ کر کے ایک چھوٹا موٹا اگر آپ کی اس ٹاپ ٹین ٹونٹی پرسنٹ میں آتے ہیں تو آپ چھوٹا موٹا ایک ریونیو ایک ارنی ایک سٹریم بنا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے بیک اینڈ پہ جا کے کوڈنگ کے اندر آپ کو اس کا استعمال کرنا سکھایا جا رہا ہے آپ اس سے کچھ کر سکتے ہیں ایک نیا سوفٹ ویئر ایک نئی انڈسٹری کے اندر ایک نئی ڈومین کے اندر جا کے آپ سوفٹ ویئر بنا سکتے ہیں اس کے اندر اس لیے اس کے بیک اینڈ کو سمجھنا ضروری ہے اور اس لیے اس کو کوڈ کے اندر جا کے سمجھایا جا رہا ہے میبی کچھ لوگ کہیں گے سار موٹا مسٹول پر جا کے image generate کر لیں گے تو کیا ہوگا for advanced development creating innovating new things آپ کو یہ back end سمجھنا ہوگا اور ہم جتنا prompt کو descriptive بناتے جتنا ہم اس کو زیادہ explain کریں گے کہ کس طرح کا ہمارا image ہونا چاہیے اتنا ہی اچھی image will use کرے گا اور display کرنے کے لئے ہم نے ipython display کا display function ہوتا ہے وہ ہم نے use کیا ہے جو کہ images کو ہمارے display کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ different python کی libraries use کر سکتے ہیں جو کیا آپ کو run time پہ آپ کی جو file ہے وہ drive میں save کرنے کی آپ کو facility دے سکتی ہے اس کے اندر آپ اس کا format بھی define کر سکتے ہیں کہ اس format میں میں نے file کو save کرنا ہے اور کیونکہ ہم collab notebook میں کام کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ directly drive میں save کریں گے اگر آپ کوئی آپ میں سے vs code کے اندر کام کر رہے ہیں locally machine کے اوپر execute کر رہے ہیں تو وہ directly machine کے اندر جو ہے وہ اس کو execute کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مطبع multiple options ہیں اور میرے ذہر میں اس time بھی different applications آ رہی ہیں جو اس basic چیز کے اوپر آپ جہاں وہ build کر کے بنا سکتے ہیں next ہم move کریں گے daily 3 جو ہمارا اب model recent ہم use کر رہے ہیں اور اس میں ایک چیز بتاتی جاؤں کہ پہلے جو تھے ہمارے پاس resolution 1024 تک ہی تھی جو ڈالی 2 میں تھی اب جو resolution ہماری dimensions ہیں اس کو ہم increase بھی کر سکتے ہیں ڈالی 3 میں ڈالی 2 کی maximum limit تھی 1024 by 1024 ڈالی 3 کی minimum جو image resolution ہے جو آپ generate کر سکتے ہیں وہ 1024 by 1024 ہے تو اس سے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں 2 کے 4 کے result generate کرنے کے لیے بٹھے ہیں جو اس سے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ آپ کا minimum resolution ہے ڈالی 3 so obviously اس کی cost آپ کے پاس زیادہ ہوگی ہم اپنا سیم پہلے والا prompt use کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ہماری cute fluffy cat with sunny background with sunny background and and nice view okay 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 that's how you generate business that's how you make your make yourself a valuable person okay 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 جی جیسے ہم اس کو سرٹ کریں گے باقی ہمارے پاس جتنی آپشنس ہی وہ جو ہے وہ آپ کے پاس وہ بلینک ہو گئی ہے اب جتنے موڈلز ہیں وہ سارے زیرو شورٹ ایمج کلاسیفکیشن کے موجود ہیں آپ کے سامنے اور اس کے اوپر ٹاپ کے اوپر آپ دیکھیں جو موڈل آ رہے ہیں اس کے ڈاؤن لوڈز دیکھیں سب سے زیادہ اوپر ایئے کا کلپ کا موڈل آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کے ڈاؤن لوڈز 42.5 ملین ہیں اور اپ ڈیٹ اس کی سپٹیمبر 15 کی ہے کہ سپٹیمبر 15 کو یہ موڈل اپ ڈیٹ ہوا تھا اس کے بعد نیچے بھی بہت سارے موڈلز ہیں تو آپ ان کے لیڈر بورٹس بنے ہوتے ہیں آپ موڈل کے کسی سپیسیفک موڈل کو کلک کریں گے اس کے اندر جا کے بھی اس کے ڈسکرپشن پڑھ سکتے ہیں اور اوویسلی دیکھیں ایک بڑی چیز ہے جس موڈل کی ڈاؤن لوڈ سب سے زیادہ ہے which means کہ وہ موڈل کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہے لیکن یہ صرف ایک اسپیکٹ نہیں ہے کسی موڈل کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کا اور بھی چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر دیکھتے ہیں ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم فردر ڈسکس کریں گے تو اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس کوڈ ڈسکرپشن آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ریسرچ پیپر اٹیشت ہے انہوں نے جو ریسرچ کی تھی اس کا انہوں نے پیپر پپلش کیا تو وہ بھی آپ کو وہاں سے مل سکتا اور اس طرح کے پیپرز کو پڑھا ضرور کریں پورا پیپر آپ کو نہ سمجھ بھی آئے جسٹ آپ اس کا ایبسٹریکٹ پڑھ لیں کہ اس کی سمری پیپر میں انہوں نے ایم کیا کیا تھا ریزلٹ کیا نکال پائے ایسے وہ ہیں جو آپ کو موڈل چلانے سے نہیں پتا چلتی آپ کو پیپر پڑھ کے ہی اس کا پتا چلے گا اور جب آپ کلائنٹ کے پاس آگے اس کو بتا رہا ہوں گے جی میں یہ والا موڈل آپ کو یوز کر کے دوں گا تو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے جسٹیفائی آپ نے وہ جب پیپر پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر یہ یہ ڈیٹا سیٹ استعمال ہوا ہے اس فیلڈ کے اندر یہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے اس ٹائم اس کی ایکیریسی یہ ہے اور فردہ اس کے اندر یہ چینجز آ سکتے ہیں یا اس کی لیمٹیشنز یہ ہیں تو یہاں پہ آکے ہمارا جو پرڈکٹ ہے وہ اس کی تھوڑی سی یہ گری ایریہ ہے آپ اس کو پروپر طریقے سے وہ موڈل جسٹیفائی کریں گے صرف کس طریقے سے آپ نے اگر وہ اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھی ہوگی صرف موڈل کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کی جو پروپر اس موڈل کے بارے میں نالج اور بیکگرانڈ ہے وہ ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں with clients اور اس طرح کا معاملہ سو اپنے بچوں کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب نا اپنے شوق سے کھڑے ہوئے ان کو کھڑے ہونے کا شوق ہی بڑھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پیٹھیں گے نیکسٹر نیکسٹر ہمارے آ رہے ہیں ہمارے شریف سے ہمارے پاس ساری اس کے پر ٹران بھائی کیسے ہیں آپ لیکن نائس نائس برو فرحان پہ بڑا امفرسائز کریں شریف سے ہم شریف سے نہیں اوکے سو ہگگنگ فیس کے بارے میں ابھی سر نے بہت ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیو دیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ فرد ایکسپلور کریں گے لیکن اب ہم تھا کوڈ کے طرف دیکھ لیتے ہیں کہ کوڈنگ میں اس کو کسٹا یوز کرنا ہے تو اس کے لئے یہ بسکلی ٹرانسفارمر بیسٹ ہمارے پاس ساری اس کے پر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے اب ٹرانسفارمر بھی آپ لوگوں کے لئے نیو ورڈ ہیں تو ابھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کہ ٹرانسفارمر کیا ہے اور کس طرح ورک کر رہا ہے آپ لوگ اگلے لیکچورز میں اس کو بہت ڈیٹیل میں پہ رہے ہوں گے تو اگر اگر میں سمپل ورڈز میں اس کو پتا ہوں تو یہ ایک نیورل نیت ورک اب نیورل نیت ورک اس سے سمجھلے کہ ایک انپوٹ دے کہ ہم ایک آوٹپٹ لے رہے ہیں اور جو بھی بیچ میں پریڈکشن وزا پروسسس ہے وہ اس کا انر پارٹ ہے اس ٹرانسفارمر نیورل نیت ورک کا بسکلی تو ٹرانسفارمر نیورل نیت ورک کی ایک فردر ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ڈیٹیل میں آگے کافی ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے تو اس کا پیتھن پیکیج ہوتا ہے ہمارے پاس ٹرانسفارمر کے نام سے پڑھا ہوتا ہے تو ہم دلوگ اس کو پیپر انسٹال کر کے انسٹالیشن کی کمیل کریں یہ جو نام ٹرانسفارمر کا ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے یوز کیا ہے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے جن لوگوں کو پتہ ہے ان کا کام یہ ہوگا کہ آگے دار کے مزید اس کے آرٹیٹیکچر کو ڈیٹیل میں پڑھیں اس کے اوپر ہمارے ڈیڈیکیٹڈ لیکچر موڈلز آئیں گے ٹرانسفارمر کے اوپر ٹرانسفارمر جب آپ بار پر سون رہے ہیں ٹرانسفارمر بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ایکچولی میں ہے کہ اس کے اندر چیزیں ہیں اس کا آرٹیٹیکچر آپ لوگ ساب نے ڈسکس کیا جائے گا ہم لوگ اس کی لیبریری یوز کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ابھی آپ کو دکھائیں چار لاکھ ایک فگر آپ کو بتایا تھا موڈلز کا راؤنڈ پانچ لاکھ کے قریب موڈلز وہ ہو چکے ہیں جتنے اس میں سے لینگویج موڈلز ہیں اس لیبریری سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ لیبریری آپ کے پاس انسٹال ہونا لازمی ہے ہم لوگ اس کا جو ابھی یوز کریں گے اس کی کریں گے سب سے پہل ہم ٹیکس کلاسفیکیشن کے اوپر کر لیتے ہیں ٹیکس کلاسفیکیشن کے پر سب سے پہلے ہم سینٹیمنٹ انائلسز کو ٹارکٹ کریں گے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی سینٹیمنٹ انائلسز کو پہلے کیا تھا لیکن تب ہم نے کیا تو اوپن ہی آئے گے اس دب ہم لوگ ہگنگ فیس کر کے دیکھیں گے بائی دو اگر کسی کوسچل کنفیشن سینٹیمنٹ انائلسز میں تو یہ بیسیکلی آپ کا ایک بہیور بتا رہا ہوتا آپ کے ایک سینٹینس کا کہ یہ پوزیٹیو وے میں ہے یا نیگٹیو وے میں ہے یا نیوٹرل تو اس کو ایمپورٹ کریں گے اور اس میں سے بیسیکلی ہم لوگ ایک پائپ لائن ایمپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اب پائپ لائن کیا چیز ہے پائپ لائن کو آپ سیمپل ورڈ میں سمجھیں اس کو ہم سیمپل ایک انپورٹ دیں گے اور ایک اورپورٹ لیں گے وہی جو میں آپ کو ٹرانسفارمر کی فنکشنیلٹی وہی کام ہو رہا ہوگا اب اس کے پیچھے کیا کیا پروسس ہو رہا ہے وہ ہمیں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف اس پائپ لائن کو انپورٹ کر کے سمپل ورڈ میں اپنا کام کر لیا ہے ہم صرف اس کو ایک ٹیکس انپورٹ دیں گے اور ایک اورپورٹ جنریٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ابھی اس کے پائپ لائن میں میں نے سمپل ٹیکس کلاسیفیکشن یوز کیا ہے ابھی ٹیکس کلاسیفیکشن بسیکلی ہمارے پاس سینٹیمنٹ انیلسز کا ایک موڈل یوز کرے گا یہ میں اس کو صرف ایک ٹاسک پتایا یہاں پہ جو ٹیکس کلاسیفیکشن ہے وہ ایک ٹاسک ہے ہم لوگ اپنا کسٹم موڈل بھی اس کو اس کو سپیسیفائی کر سکتے ہیں وہ ہم نیکس اگزامپل میں دیکھیں گے لیکن یہاں پہ صرف اس کو اس کو ٹاسک پتایا کہ ٹیکس کلاسیفیکشن کرنی ہے ٹیک ہے اور پھر اس پائپ کے ہم نے ایک اپنا ایک سینٹنس دے دیا ہے this movie is very boring اب اس کا اچھا ایک اور چیز یہ آپ کے لوکل سسٹم پہ رن ہوتے پرابلم کر سکتا ہے تو it is preferable کہ آپ گوگل کو لیپ اس کو use کریں کیونکہ اس کے جتنے بھی موڈلز یہ رن ٹائم پہ ڈانلوڈ کرے گا جیسی آپ کو کوڈ کریں گے پہلے موڈل کی فائلز ڈانلوڈ کرے گا جی جی تھوڑا سا پائپ لائن کو میں مزید اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکیشن کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے last جو اوپن اے اے کی اے پی اے ڈیوز کی تھی اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ ایک انپوٹ دے رہے تھے وہ انپوٹ جس موڈل کے پاس جا رہی تھی آپ وہ موڈل بھی خود ڈیفائن کر رہے تھے اس کے پیرامیٹرز بھی آپ خود ڈیفائن کر رہے تھے تو انپوٹ دے رہے تھے بیک اینڈ پہ وہ آپ کی انپوٹ ایک اے پی اے کال کے تھوڑ ایک موڈل کے پاس جا رہی تھی جو کہ مائیکرس آف کے سرورز کے اوپر اوپن اے اے کے سرورز کے اوپر موڈلز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کی انپوٹ کو پروسس کرتے تھے اور آپ کو آؤٹپٹ جو رسپونس ہے وہ ریٹرن کر دیتے تھے یہاں پہ اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا پائپ لائن بیسکلی کیا کر رہی ہے کہ ایک بلکل وہ چیز ہے جس کے اندر جس کو اپنا مسئلہ بتانا نہیں آتا ڈیٹیل میں کمپلیکسٹی میں جانا نہیں آتا صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے ٹیکس کلاسیفیکیشن کرنی ہے یا میں نے سینٹیمنٹ انیلیسز کرنا ہے پائپ لائن کے اندر صرف وہ یہ لکھے اگر ٹیکس کلاسیفیکیشن یا سینٹیمنٹ انیلیسز آرٹومیٹیکلی پیچھے سے ایک حضیف فیز کا موڈل ڈاؤن لوڈ ہوگا آپ کے سسٹم کے اندر جو آپ کی انپوٹ ہوگی اس کو آپ کے سسٹم کے اندر ہی پروسس کرے گا یہاں پہ آپ کی جو جسے کہتے ہیں کالز ہیں وہ نہیں جائیں گی ان کے سرورز کے اوپر کیوں موڈل آپ کے سسٹم کے اوپر لوکلی ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اور اسی کے اوپر پروسس کر کے آپ کو ریزرٹ دے دے گا تو اوپن اے آئی سے اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ اوپن اے آئی پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو جو ریکویسٹ آپ کے ان کے سرورز پہ جاتی ہے وہاں سے آپ کو ریسوانس بیک آتا ہے یہاں پہ موڈل آپ کے سسٹم کے اوپر ہی آن سسٹم آپ کے جو ہے وہ پروسسنگ ہو رہی ہے تو اور دوسری چیز یہ اس کو آپ اپنے لوکل سسٹم کے اوپر جسے کہتے ہیں ابھی جس طرح آپ کو بتایا ہے فرحان نے بھی اس طرح سے یوز نہیں کر سکتے اگر تو آپ کے سسٹم اچھا ہے تو آپ اس چیز کا رسک لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو موڈل ہیں میں اٹلیسٹ ایک جی بی کے موڈلز ہوں گے کوئی بھی آپ یوز کریں گے اٹلیسٹ ایک جی بی کا آپ کو وہ موڈل ملے گا تو وہ جہاں زیفات ہے جب آپ سسٹم کے اوپر اس کو ایجیگیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی جو میموری ہے سسٹم کی وہ یوز کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر آپ کا سسٹم جی پیو والا نہیں ہے تو وہ اور پور پرفارمنس ہو جائے گا اور ان ورس کسیز آپ کو جو وہ چار گھنٹے بعد بھی مل سکتا ہے جب تک آپ کے سسٹم کی بیٹری ڈیٹ ہو سکتا ہے سسٹم ہی ڈیٹ ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ہم نے آج جو سپیشلی جو لیکچر کے سٹارٹ میں جی پیو سلیٹ کیا تھا رن ٹائم پر کلاب وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ اس کے اندر آگے چل کے بھی دکھائیں گے آپ کو لیبریری ڈاؤنڈوڈ ہوتی ہے طورچ کی پیٹوڈ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا بیسکلی پیٹوڈ کی لیبریری اس طرح کی موڈل نیورل نیٹ ورکس اس کے اوپر ایک نیورل نیٹ ورکس تو بڑے نیورل نیٹ ورکس سارے لیبریری کے اوپر بیلٹ ہوتے ہیں وہ سپیشل قسم کی عرے جن کو ہم تینسل بولتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ان تینسل کو چلانے کیلئے آپ کو پاس جی پیو چاہیئے جی پیو ہی ان کو جی پیو ہے وہ بیسکلی سپیشلائز مشین بنائی جاتی ہے اس طرح کے ٹینسل کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے سیم چیز اگر آپ جی پیو پر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور سیم موڈل آپ سی پیو پر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو کہ سی پیو کے لئے نہیں ڈیزائن کیا گیا تو سی پیو آپ کو اس کا ریزلٹ دس گھٹے بعد دے گا جی پیو اس کا ریزلٹ آپ کو 0.0001 سیکنڈ میں دے دے گا تو بہت زیادہ ان کی پرفارمنس کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے جب بھی کوئی 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 ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے دھیان اس کی بڑھنا ہے کہ یہ سی پیو کے اوپر ڈیز ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ صرف جی پیو کے لئے بنا ہوا ہے تو آگے مووو کرتے ہیں تو اس کا ڈیزلٹ دیکھ لیتے ہیں ہمیں بتا کہ نیگیٹیو میں یہ سنٹنس بولا گیا سکور کیا چیز ہے زیرو سے ون کے دمیان میں اس کی رینج ہوگی اور ون کے جتنا قریب ہوگا اس کا ریزلٹ اتنا اچھا پر ڈیکٹ ہوئا ہے یہاں پہ اگر میں پرسنٹیج میں بات کروں تو یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ اس کی ایکوریسی آئی ہے یہ نیگیٹیو سنٹنس ہم نے پاس کیا اس کو یا اتنے پرسنٹ میں شور ہے کہ یہ نیگیٹیو ہے نیکس موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوپر ایک ٹیکس کلاسیفیکشن کھالی اس کو ٹاسک منشن کیا تھا موڈل اس نے کونسا یوز کیا تھا وہ بھی آپ کو شور کراتا ہوں وہ یہاں پہ ایک لنک مجھے پروائیڈ کر رہا ہے کہ موڈل آپ نے پروائیڈ نہیں کیا تو بائی ڈیفولٹ یہ والا موڈل ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اس لنک پہ جائیں گے تو ہم دلکھ ہگنگ فیس کے اسی پیج پہ چلے رہیں گے جہاں پہ موڈل ہمارے پاس آ رہے تھے تو وہاں پہ موڈل کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن لکھی ہوگی اس کے بارے میں فردر کوڈ لکھا ہوگا کہ اس کی آرپوٹس کو آپ لوگ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور کیا کیا فیچرز ہیں کس ڈیٹا سیٹ پہ یہ ٹرین ہوا ہے اور اس کی کہنا اکوریسی کی پیرامیٹرز کیا کیا ہیں کتنا کو اکوریٹ ہے اور کس لیموچ پہ زیادہ اس تک ہی کافی دار ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہم پہ مل جائے گی اوکے نیکس کے اندر ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم لوگ اب موڈل کو سپیسیفکلی پاس کر دیں گے اور اس کے لئے ہم لوگ موڈل کا کی ورڈ ڈیوز کریں گے موڈل کی مارے پاس پیج پہ کافی زیادہ ہمارے پاس آ رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ روبرٹا لارج ایم این ایل آئی اس کو یہاں پہ کھول کے دیکھیں ابھی کے بعد میں ابھی اس کو ابھی ایکزیکیوٹ کرتے ہیں مینوائل یہ ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے موڈل آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس کو ہم سکرین پہ بھی آپ کے سامنے شو کر دیتے ہیں ہائیلائٹ میں کر رہا ہوں دیکھیں موڈل آپ کے پاس ہے 1.43 جیوی کا گیگا بائٹس کا تو جو آپ لوکل سسٹم اس کی ممیوری اس کو کنزیوم کرے گا اس کے ساتھ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے موڈل اس میں ایڈینٹیفائی کیا یہ دیکھیں سمپل ایک طریقہ ہے یہ موڈل کا نام آپ کے پاس مینچنڈ ہے آپ اس موڈل کا نام کوپی کریں تو دیکھیں موڈل کا نام آپ نے کوپی کیا ہگگنگ فیس پہ گئے سرچ بار میں پیسٹ کیا آپ کے پاس موڈل آجائے گا ہم نے یہ کونسا موڈل لیا آپ کا سب سے اچھا ٹاسک جو آپ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ let's say صرف دو چیزیں لے لیں وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ایسا موڈل فائنڈ کریں جس کا سائز بہت کم ہو لیکن کام وہ یہی کر کے دے رہا ہو اس کی ایکوریسی نیئر بائے اسی کے ہو which is a which is a task for you کہ آپ لوگوں کو جب آپ اس کو ڈھونڈیں گے ایک تو آپ کو throughout hugging face نیویگیٹ کرنا آئے گا different models کے اس کو اوپر جا کے ان کی documentation جب آپ بار بار پڑھیں گے پہلی دفعہ میں آپ جب کھولیں گے آپ کو کچھ نہیں سمجھائے گا اس نے کیا لکھا ہے model کے اندر یہ کیا discussion ہو رہی ہے اس کے parameters کے بارے میں کیا discussion ہو رہی ہے لیکن جب آپ بار بار اس چیز کو دیکھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کچھ چیزیں ہوں گے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی کیا یہ model large ہے small ہے medium size کا ہے کس size کا model ہے اس کا نام کیا ہے کس کس نام کے یا کس کس companies نے model اس طرح کے بہت زیادہ excessively launch کیے ہیں وہ آپ کو companies کے نام آپ کے fingertips پہ آ جائیں گے model کے نام آ جائیں گے size کا پتہ لگ جائے گا parameters کے بارے میں پتہ لگ جائے گا accuracy یا model کی performance کس کس طرح سے evaluate ہوتی ہے وہ آپ کی آپ جب بار بار read کریں گے آپ کے mind میں بیٹھ جائیں گی وہ terminologies تو size دیکھیں small size کا model ہو accuracy ویسی ہو ٹھیک ہے یہ دو صرف parameters ہیں اس کے اوپر جا کے صرف آپ لوگوں کو یہ میں assignment میں بھی یہ چیز ایڈ کر دوں گا کہ کوئی سے تین model ایسے ڈھونڈ لیں text classification یا sentiment analysis کے اوپر کہ size چھوٹا ہو accuracy comparable ہو کہ آپ accuracy کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو ان کی documentation میں پڑھ سکتے ہیں leaderboard میں جا کے دے سکتے ہیں اور دوسرا اپنا ایک چھوٹا سا اپنا test ایک کر لیں کہ for example 10 calls آپ نے کی ہیں تو 10 میں سے کتنے results آپ نے اور testing آپ نے ذرا complex اس کے اوپر sentences کے اوپر کرنی ہے تو کتنے results آپ کو بہتر ملیں یہ 10 ایک چھوٹا figure ہے آپ اس پہ زیادہ بھی جا سکتے ہیں تو اس سے آپ کی practice ہوگی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پتا چلے گا اور اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ آپ کچھ اسے کہتے ہیں نا sentiment analysis example لیتے ہیں جو بلکل simple ہے simple ہے جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں اس کے اندر جو sentiment ہیں جو جذبات ہیں وہ اچھے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک تو یہ larger audience کو target کرتی ہے لیکن یہ sentiment analysis تک محدود نہیں ہے آپ آگے چل کے ہم پڑھیں گے name entity relation آپ ایک paragraph کے اندر سے جو different names آ رہے ہیں ان کو identify کر سکتے ہیں کچھ entities آ رہی ہیں ان کو identify کر سکتے ہیں کسی organization کا نام ہے اس کو identify کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اور applications لگا سکتے ہیں text summarization کر سکتے ہیں ان models کے ساتھ free of cost ہے ٹھیک ہے لیکن کیا صرف آپ نے تھوڑی سی machine اچھی رکھنی ہے اگر آپ سرور پر ڈپلائی کریں گے تھوڑا سا سرور آپ نے اچھا رکھنی ہے لیکن آپ کی اس کو justify کیسے ہوگا open AI اگر آپ use کریں تو اس کی cost آپ longer term میں pay کریں گے company نے pay وہ پیسے بڑھا دیئے subscription charges بڑھا دیئے آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو compromise کروں گے چھوٹا سرور ان کی cost زیادہ یا آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا medium level کا سرور لے لیں ان کی free of cost for the lifetime جب تک model آپ کے پاس exist کرتا ہے model update کرتے جائیں گے free of cost چلتا جائے گا part of بچوں کے لئے applications بہت ساری بن سکتی ہیں part of speech جو ہے وہ کسی اس میں سے identify کرنے اس طرح کی applications بن سکتی ہیں تو basic چیز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی sentiment analysis آپ نے بھی کھول کے وہ ہی پڑھنا ہے دوسری چیزیں جا کر سرچ کریں انہوں نے صرف sentiment analysis بتایا ہے اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو وہ ڈھونڈیں گے مل جائیں گی implement کریں گے implement بھی ہو جائیں گی لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں اور پھر جب یہ یہ سوال آکے جب کریں کہ سر یہ course چار مہینے بعد جب ختم ہو جائے گا تو کیا جو میں ابھی کام کر رہا ہوں تو میں اس course کرنے کے بعد بھی اس طرح ہی کام کر سکتا ہوں یا میں اتنے ہی پیسے کما سکتا ہوں یا میں اسے زیادہ کما سکتا ہوں ایسے نہیں ہوں گا ٹھیک ہے تو محنت آپ لوگوں کو اب کرنی پڑے گی basic چیزیں ہم لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں جیتری ہی ہماری کپیسٹی ہے جیتری ہی ہماری انرجی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ نیوٹرل آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح چیزیں پک ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیگیشن کا یہاں پہ اگر ہم نے ذکر کیا تو یہ نیگیٹیف آنا چاہے تھا اس لئے مارے پاس اگر اس نے نیوٹرل پر رکھ کیا تو اس نے اس کی کم رکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے لیکس پہ موف کرتے ہیں اگر ہم نے ملٹیپل سنٹینس پہ لگانی ہو یہ چیز ٹھیک ہے ابھی تم نے ایک سنٹینس کپتا ہے اگر ملٹیپل سنٹینس میں لگانی ہو تو تو ہم لوگ اس کو لسٹ میں پاس کر دیں گے لسٹ آف سٹرنگس بسیکلی تو وہ سٹرنگس ہمارے پاس سنٹینس ہوں گے تو لسٹ آف سنٹینس ہوں گے جو ہم پاس کریں گے ٹھیک ہے تو فرس سنٹینس ہے کہ This restaurant is awesome The second one is This restaurant is awful پہلے والے کہ ہمارے پاس positive آیا ہے کہ awesome اس کو ملٹ اچھا لگا ہے restaurant اور اس کا سکور بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں 99.98% ٹھیک ہے اور اگر کہ میں سیکنڈ والے کی بات کروں تو restaurant is awful Negation کا لفظ اس کو پسند نہیں آیا تو اس نے مار پاس لیبل نگیڈیو وارس میں اس کا سکور بھی کافی زیادہ ہائے آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہاں یہ والی اگزامپل ایک میں دیکھی ہے I don't know where I am going ٹھیک ہے میں نے اوپر دسکس کیا تھا کہ do not کا لفظ use ہوا تھا یا don't کا لفظ اس طرح کے اگر negation میں words use ہوا رہے ہیں تو most likely آپ کے نیگیڈیو کے اوپر فال کرے گی آپ کی جو prediction ہے یہاں پہ بھی وہی کیسہ I don't know where I am going تو یہاں پہ لیبل نیگیڈیو مارے پاس پردک ہو رہا ہے اس کی ایکوریسی سکور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ آ رہی ہے اس میں نیوٹرل پردکت ہوا تھا لیکن اس میں ایکوریسی سکور بھی اس طرح آپ سے کافی کم تھا یہاں پہ مارے پاس 99.8% HR ہے جی سر امید ہے کہ آپ کو hugging face use کر کے کافی مزا آیا ہوگا اور ہمیں تو بڑا مزا آتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہر روز نئے موڈل بڑھتے جاتے ہیں اور اس میں جو top of the line لیبز ہیں جیسے سٹینفرڈ ہے ایم آئی ٹی ہے ہارورڈ ہے اور جتنی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں مائکروسوفٹ ہے سیلز فورس ہے اے ڈبلیو ایس ہے ان سب کے موڈل آپ کو فری مل جاتے ہیں بس صرف آپ کو اس کا استعمال آنا چاہیے جی بیٹا کوئی question ہے آپ کا عجیب بتائیے جی بیٹی کا question یہ ہے کہ سر وہ کام جو ہم اوپن اے آئی کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے sentiment classification کی example دی اور ایک اور example دی تو کیا وہ کام ہم hugging face کے model کو کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ کام hugging face کے models کو کرتے ہوئے کریں اور اے اوپن اے آئی کے models کو کرتے ہوئے کریں تو دونوں میں ڈیفرنس گیا ہے پہلے پہلا پارٹ جی وہ کام جو آپ اوپن اے آئی کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں وہ وہی کام آپ hugging face کے models کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں دیا ڈیانس ارزا ہے اس میں تھوڑا سو میٹ کر گوایا دیکھیں کر سکتے ہیں دونوں جگہ پہ آپ کو اچھے اچھے models بھی مل جائیں گے جن کی accuracy بھی اچھے ہوا لیکن اگ pulmaz کرna پڑے گا کی کیا آپ paid api لے کر جو آپ کی deployment ہے جہاں پہ آپ کر رہے ہیں آپ وہ server کیس طرح آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس server ایسا ہے جو بالکل minimum اس کی specifications ہے تو آپ کے پاس option ہے کہ آپ ایک paid apiaz لے اور اس کے اندر سے وہ ٹاسک پرفارم کرنے اور لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی فیسلیٹی اویلبل نہیں ہے کہ آپ لانگ ٹائم جو پیمنٹ ہے سبسکرپشن چارجز وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس سرور جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ریکویسٹ اتنی زیادہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ آئیں گی کہ آپ کی وہ جو کاسٹ ہے اے پی آئی کی وہ اتنی زیادہ افورڈیبل ہی نہیں رہے گی تو آپ اس طرح کے موڈرز یوز کر سکتے ہیں لیکن on the other head آپ کو اس کی کوس سرور کی فارم میں پے کرنے ہی پڑے گی تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن اور آپ کا اپنی سیچیشن کے حساب سے ایک کمپرومائز ہوتا ہے کہ کتنی کمپرومائز آپ کر سکتے ہیں ریزلٹس کے اوپر یا پرفارمنس کے اوپر تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہ ڈیسیجن آپ کا ہوتا ہے اچھا اب میں حریس بھائی کی ہی بات کو تھوڑا سا اور آسان آپ آپ سٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو میں کرتا ہوں لیکن سٹوڈنٹس کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ رہم نہ ہو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جو ایک موڈل ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ جی پی او اس کے لیے چاہیے تھا اور اس کے جی پی او میں بھی وہ موڈل ڈیڑھ جی بی کا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کا سارا جی پی او میں لوڈ ہونا ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں جی پی او لگا ہوا ہے صرف پانچ سو بارہ ایم بی کا تو یہ موڈل نہیں چلے گا اور اگر آپ جی پی او نہیں یوز کرتے سی پی اوز کرتے ہیں تو یہ موڈل بہت سلو چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹریڈ آف ہے کہ اگر آپ اوپن اے آئی یوز کرتے ہیں تو یہ ساری کمپیوٹیشن ریم اور یہ سارے مسئلے مسائل آپ سمجھیں کہ اوپن اے آئی آپ کے لیے سالف کر رہی آپ ہگنگ فیس کے موڈل یوز کریں گے تو ایکچولی یہ موڈل آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ موڈل ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے کمپیوٹر میں انہیں لوڈ کریں گے لوڈ کرنے کے بعد آپ ان سے جو بھی کام لینا چاہ رہے وہ کام لیں گے اب یہ موڈل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا پرابلم سالف کر رہے ہیں اور کونسا موڈل لوڈ کر رہے ہیں کچھ موڈل جو ہیں اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ 6 جی بی کے بھی ہیں اور اس سے بڑے بھی ہیں ان فیکٹ ہمارے پاس جو ایک لیٹسٹ لارج لینگویج موڈل ہے جس کا نام ہے لاما ٹو وہ سیونٹی بلین کا پیرامیٹرز ہیں اس میں ستر بلین نیورونز ہیں اور اس کا سائز تقریباً اٹھالیس جی بی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اٹھالیس جی بی کی ریم والا جی پیو چاہیے اور ان فیکٹ ڈیسٹاپ میں ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اگین اس میں کچھ ایسے موڈل بھی ہے جو صرف 3-4-400 ایم بی کے بھی ہیں تو آپ صرف جب بھی ہگنگ فیس کا کام اپنے لوکل کمپیوٹر میں کریں آپ پہلے اس موڈل کے جو انفرمیشن ہے اس میں سے اس کا سائز ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ اتنی مشکل سے ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو پرچ لیں یہ تو آپ لوڈ نہیں کر سکتے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور یہ تھوڑا سا آپ بچے جو ہے وہ ڈسکراج بھی ہمارے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اپنے کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا سا نالج دیکھ لیں کہ اس میں ریم کتنی ہے اور اس میں گرافک پروسیسنگ والا جو سسٹم ہے وہ کتنا ہے اس کے مطابق آپ موڈل لوڈ کریں کوشش کریں چھوٹے موڈل لوڈ کریں ادھر وائز اوپن اے آئی جو ہے وہ آپ کے لئے اور وہ فری کیز بھی دیتی ہے تھوڑی سی لیمٹیشنز ہیں لیکن اب فری کی چیز میں لیمٹیشنز تو ہوتی ہیں کیونکہ وہ کون سا ہوب تو اس کے لئے جس میں کوئی لیمٹیشن نہیں یہ میرا خیال ہے کہ اچھا کوششن تھا کافی سارے بچوں کا سلوشن ان کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ اور ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد دے کہ ہم اس کام کو آگے لے کے چلیں اور ہمیں علم بھی دے کہ ہم آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیزیں سمجھا سکیں کیونکہ یہ سمجھانے کی طاقت صرف اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ